قرآن حکیم نے سودھ خور کو مخبوط الحواس شخص سے تشبیح دی اچھا آپ یہ دیکھی کہ آپ اپنے ذہن میں مخبوط الحواس شخص کو امیجن نہیں کریں گے نا دل میں تو آپ کو کہانی سمجھ بھی نہیں آئے گی اب ایک شخص ہے جو سودھ پر روپیہ دیتا ہے روپیہ کے پیچھے پاگل ہے اپنے اس پاگلپن میں اقل سے بئی دھرکات کرتا ہے سوالی پیدا ہوتا ہے سودھ خور کا پاگلپن کیا ہے اس کا پاگلپن خودغرضی ہے کچھ پرواہ نہیں کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہیں اسے بس اس بات سے غرض ہے کہ میرا مفاد میرا فائدہ میرا نفع مجھے مل جائے باقی خاص ساری انسانیت ختم ہو جائے اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ نہیں سوچتا کہ معاشرتی فلاہ و بہبود پر کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے آپ دیکھیں کسی نے تو سود پر کرز لیا اس وجہ سے اس کی دال روٹی نہیں چل رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مقصد کے لیے سود لینا جائز ہے میں تو صرف آپ کو اگزیمپل دے رہی ہوں اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے ہی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پہلے ہی اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سب کچھ نہیں ہے اب اس نے کیا کیا سود لے لیا اب جو سود دینے والا وہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا تم کس حال میں ہو وہ کہتا ہے مجھے میری بلا سے تم جس مرضی حال میں ہو تم نے اپنی ضرورت پوری کی ہے نا اب جب مجھے واپس کرو گے تو میری ضرورت پوری کرو تو اس کی ضرورت کیا ہے اس کی خود غرزی کیوں کہتا ہے کہ لیا تو تھا تم نے ایک لاکھ اب تم نے اس ایک لاکھ سے ٹھیک ہے اپنی ضروریات تو پوری کر لیں لیکن اب تمہارے پاس ہو یا نہ ہو لیکن مجھے ایک لاکھ بھی سے زاری دینا ہے یہ سود خور کا پاگلپن ہے یہ اس کی خود غرزی ہے